کہاں سے آئیے کہاں سے آئیے تمہیں کہاں سے آئیے مجھے لگی تھی شدید بھوک اور میں نے کہا تندور پہ دیکھتی ہوں مطلب گلی والا تندور اگر کھلا وینا تو پھر پراتھے لے کر آتے ہیں اب میں ذرا تندور ہاں تندور تو کھلا ہوئے مرگیاں بھی جاگیاں اور کچھ انسان بھی چینے گلی بالکل خالی ہے اتنی سخت بھوک لگی گیا نا نماز کے بعد نہ روز آنا تندور والے پراتھے ہونا وہ بھی کرسپی کرسپی تو کیا مزہ ہی آجائے اتنا مزہ آیا سبھا سبھا گلی میں واک کرنے کا ایک تو زیادہ لوگ نہیں ہیں دوسرا سبھا سبھا کا ٹائم ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا فیوریٹ ہے ابھی میں نے بچے کو پیجھا کہ جو پراتھے لے کر رہا ہوں پہلے کہتے ہیں نہیں میں گھر جا رہا ہوں میں انگل آ دو پلیز پھر وہ چلا گیا ابھی لے کر آئے گا تو پھر چائے رکھتے ہیں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں بچہ جو ہے وہ پراتھے لے کر آگیا اور یہ پڑھٹوس بھی باہر آگیا ہے یہ ایسے یہ ایسے تھینکیو بہت بہت شکریہ وہ تم دکھ رہو تم کتہ رہتے ہو یہاں اچھا اچھا کتنے بچے جاتے ہو پڑھنے پانچ بچے اور اس ٹائم آتے ہو چلو ٹھینکیو سنی جی مارے پراتھے آگئے ہیں بہت ہی مزے دار یہ پراتھے ہوتے ہیں کتنا کوئی مزے تھے ان کا سوچ کی بھوک لگ جاتی ہے اندر جا کے دکھاتی ہو بلکل تازے کرسپی مطلب بہت ہی مزے کے بنے میں بلی اندر کرتی ہوں پھر اندر جاتے ہیں کیونکہ ماجان جو ہے وہ چائے بنا رہی ہیں تو جی یہ اپٹ آباد کے بہت ہی مزے دار پراتھے ہیں اور جب میرے معمول لوگ آتے ہیں انہوں کو بھی بہت زیادہ پساند آتے ہیں اور ان کو پراتھا ہی کہا جاتا ہے یا تو اور جیسے نان ہوتے ہیں نان ہمیں ملتے ہیں مورننگ میں اور جو روٹی ہوتی ہے وہ ملتی ہے دوپہر میں پر وہ ہوتی نان جیسی ہے پر تھوڑی سی گوگلی نہیں ہوتی تھوڑی پتلی ہوتی ہے اور یہ ہے پراتھے اور یہ اتنے مزیدار ہیں اتنے مزیدار ہیں کہ آپ لوگ گرم گرم چائے کے ساتھ یہ نان بھی کھا سکتے ہو یہ پراتھا بھی کھا سکتے ہو پر اس کا یہ دیکھیں اس کا کرسپی ہونا یہ دیکھیں لیئرز بلا ہوتا ہے اس کا کرسپی ہونا بہت ضروری ہے تب ہی آپ کو پراتھوں کا جو ہے وہ اصل مزائے گا اس لئے جب بھی ہم پراتھے مگواتے ہیں ان کو فوراں شاپر میں سے نکالتے ہیں آپ ایسے چنگیر میں چھابے میں ٹرے میں پلیٹ میں یہ رکھ دیں تاکہ وہ کرسپی ہی لیں تو اب بھنری ہے چائے وہ بھی دکھاتے ہیں میں آپ کو تو یہ بھنری ہے چائے اور بس چائے اور یہ پراتھے کا مزائے مزائے تو جی کپ کی بھی ایک بڑی پیاری سٹوری ہے یہ کپ بڑا پیارا لگتا اور جب یہ کپ آئے تھے ہمارے گھر میں تو میں نے کہا تھا یہ نانو والے کپ ہے نانو مطلب یہ نہیں کہ نان نانو مطلب نانو اور نانا بو یہ والی نانو تو ایسے کپ ہوتے تھے نانو کے گھر میں پنک پھول ہوتے تھے اس کے پر ایسا پنک پھول ہوتا تھا اور وہ چائے دیتی تھی تو چائے کے پر دل بنتا تھا اب تو چائے کے پر دل بھی نہیں بنتا تو چلے کبھی اس کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کوئی میں بس ایسے بڑی پیاری پیاری سٹوریز ہیں ابھی ڈالتے ہیں چائے اور ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ شدید بھوک لگیا اور ان کو بھی میں نے ناشتہ دیا الحمدللہ تو پھر میں نے کیا مزیدار سا ناشتہ صرف پراتھا اور چائے ساتھ ساتھ پھر ناشتہ یہ بھی کرتی ہے جب ہم کرتے ہیں تو تھوڑے در پھر یہاں بیٹھی تھی اور صبح صبح کا ٹائم تھا ان سے باتیں کر رہی تھی اور ان نے کہہ دی تھی خدا کے لیے شور مت کرنا کیونکہ اس کے بعد پھر میں سو گئی تھی اور یہ بھی سو گئے تھے سب کے سب ابھی ہم نفجارے تھے درزن کی طرف تو یہ لگا ہوا ہے پدینہ اور یہ لگا ہوا ہے نیاز میں تو یہ میں نے تھوڑا سا تھوڑا ہے تاکہ میں اس کی چٹنی بنا ہوں یہ بہت پیارا اور تازہ ہے تو چلیں چلتے ہیں اس کی تصویر کو کھینچ لیں نہ تھم لے کے لیے اب ہم نک جا رہے ہیں آس آدھیا کو بھی ساتھ پھلے کے جاؤں چلو یہ ہے بیک سیڈ ورہ دروازہ جس سے ہم پہن جائیں گے اسی اور سے تو مجھے کسی نے بتایا تھا آپ کی بلی کے ہاتھ مجھے درد ہے دب آئی ہوئی ہے کچھ اس طرح سے آپ نمک گرم کریں اس میں ایک ٹیبل سپون مطم نمک زیادہ ہونا چاہیے وان ٹیبل سپون اس میں دودھ ڈالیں اور دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا پھٹ جائے گا اس طرح کی ایک ٹھیک سی نا لیکوڈ بن جائے گا تھک سا تو آپ اس کے وہ ہاتھ پہ باندیں اس کا جو سارا درد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گی وہ تو ابھی میں وہی بنانے لگی تھی ابھی میں نے نمک ڈالا ہے اور اس میں اب ڈالیں گے تھوڑا سے دور بسم اللہ رحمہ مہم بس اتنا کو دوس ڈالنے تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا تو آپ لوگوں نے پھر مطلب جہاں پہ یہ انسان بھی کر سکتے ہیں تو کسی کو ہاتھ نکل جائے دپ پڑ جائے تو اس طرح سے وہ کریں ابھی دودھ کو بھی یہ لگاؤں گی اور بلی کو بھی لگاؤں گی اسے دیکھتے ہیں ان کا در ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ معیزہ کو میں نے پٹی بان دی ہے اور معیزہ نے بندوا بھی لی ہے اب انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی معیزہ پتر معیزہ پتر میرا پارا پتر یہ اس دن کی چپ ہو گئی ہے بس کہیں کہیں بیٹھی ہی رہتی ہے